اسلام علیکم 47 نیوز سٹوڈیو میں خوش شامدید میں ہوں افزا فاروق سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز راجہ جنگ جامے مسجد نور کے ساتھ ارسائے داراسر ٹیکٹر ٹرالی کی ٹکٹ سے ٹوچ جانے والے پول سابق اسٹیو محمود 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 سیاستیو سماجی راہنگ بہر ادران چوہدری شفیق رحمان جامی راجہ جنگ پریس کے صدر بہر محمود نوید احمد سمیت اہلیان محلہ کی کاوشوں سے اسٹیو وابڈہ سب نویزر راجہ جنگ تنویر شاہد نے وابڈہ ہلکاروں کو پول لگانے کی ہدایات پر جاری کر دی جس پر ایل ایس محر افزل اپنی زیر نگرانی وابڈہ ٹیم کے حمرہ جامے مسجد دور کے ساتھ ارسائے داراسر ٹوٹا ہوا بچھلی کا پول جو کسی وقت تک کسی بھی حادثے کا سبب بن سکتا تھا پول لگا دیا جس پر اہلی علاقہ پول لگوانے پر اسٹیو وابڈہ سب نویزر راجہ جنگ تنویر شاہد ایل ایس محر افزل اور ان کی ٹیم کا شکریہ دا کیا ڈی آئی جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان کے احکمات کی روشنی میں ستر نویزر میں ہوای فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کاروائیہ جاری اے ایس پی رائیوینڈ بینار محمود سنہری کی سربراہی نے رائیوینڈ پولیس کے کاروائی ہوای فائرنگ کرنے والا ملزم آمیر شہزاد گرفتار ملزم سے ہوای فائرنگ میں استعمال ہونے والا نجائز اسلحہ پسٹل اور بارہ بور رائفل بھی برامد ملزم کے خلاف ہوای فائرنگ اور نجائز اسلحہ رکھنے کی دفعات کے تحت موقر دیمان درج ملزم کو مضیح پہکنگ آت کے لیے انمیسٹگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا نجائز اسلحہ رکھنے اور ہوای فائرنگ کرنے والوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیہ جاری ہے ایس پی صدر حسن جامیر بھٹی ایس پی صدر حسن جامیر بھٹی کے زیرے صدارت نیو ائر نائٹ کے حوالے سے مٹے میٹنگ میں صدر نویزر کے تمام ایسٹی پیوز ایس ایچوز اور چوکی انچارجز کی شرکت میٹنگ میں نیو ائر نائٹ کے حوالے سے خصوصی پلان مرتب کیا گیا نیو ائر نائٹ پر ہوای فائرنگ اور آتش بازی کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنا ہی جائے کچھی شراب بنانے اور فروخت کرنے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں ہلڑ بازی اور ون ویلنگ کرنے والوں کے خلاف بھرپور کاروائیہ کی جائے گی ون ویلنگ کرنے والے سامنگاری گولی آفتہ بولزمان سے شوٹی بانٹ لیے اور قبضہ مافیا سمیت گمار بازوں اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن دیس کیا جائے کیمیونٹی پولیسنگ کے فروغ اور شہریوں کے مسائل کا فوری ازانہ اولی انٹرچی ہے ایس پی صدر حسد جوید بھٹی ریٹائنڈ ہونے والے پولیس اہلکار کے عزاز میں تقریب کا احتمام ایس پی صدر حسد جوید بھٹی کے زیرے صدارت ہیڈ کالس ٹیبل زفر اقبال کے ریٹائرمنٹ پر تقریب تقریب میں ڈی ایس پی ڈاؤن شیپ رانہ اشفاق ایس ایچو گریڈ ڈاؤن سمیت افسران اور جوانوں کی بڑی تعداد کی شرکت تقریب میں ہیڈ کالس ٹیبل زفر اقبال کے عزیز وعاقارب کی بھی شرکت ہیڈ کالس ٹیبل زفر اقبال نے انتیس سالہ بحکمہ پولیس میں فرائز سرنجاب دیئے ایس پی صدر حسد جوید بھٹی نے ہیڈ کا کالس ٹیبل زفر اقبال کی گراہ قدر خدمات کو سراہا اور نیک تمنہوں کا اظہار کیا ایس پی صدر نے ریٹائر ہیڈ کالس ٹیبل کو پھولوں کا گل دستہ اور تحائف پیش کیے ہیڈ کالس ٹیبل زفر اقبال کو سرکاری گاڑی میں گھر کے لیے روانہ کیا سلام ان نوچوانوں کو جنہوں نے عمر کا قیمتی حصہ شہریوں کے تحفظ پر قربان کیا حسد جوید بھٹی فرض شناس بہنتی اور عبادہ رہلکار لہور پولیس کا اساسہ ہے افسران کی طرف سے بھرپور رہنمائی اور عزت افضائی کیلئے شکر گزار ہو ریٹائر ہیڈ کالس ٹیبل زفر اقبال محکمہ پولیس ایک فیملی ہے ریٹائر ہونے والے مناسبین ہمیشہ ہمارا حصہ رہے گے لاہور سرویسز اسپتار میں پیرامیڈیکل سٹاف اسوسییشن کے زیر احتمام کرسمس کا کیک کاٹنے کی تقریب منقد ہوئی جس میں ایمیس ڈاکٹر احتشاہ ملحق اور زلیس صدر پیرامیڈیکل سٹاف اسوسییشن محمد ارشن نے خصوص شرکت کی علاوہ عزی ایمیس ڈاکٹر محمد بشیر ایمیس ڈاکٹر شاہد قریشی ایمیس ڈاکٹر محمد قذافی چیف سینیٹری انسپیکٹر رانہ اخبر یاکوم رانہ پرویز لیاقت مغل رفیق سہوترا سمیت دیگر منازمین نے شرکت کی اس موقع پر ایمیس ڈاکٹر احتشاہ ملحق نے کہا کہ مسیحی ملازمین کا اسپتال اور مریضوں کے علاج معالجے کے لیے خدمات قابل تحسین ہے اسپتال انتظامیہ مسیحی ملازمین کے حقوق اور مسائل کے لیے مکمل تعاون چاری رکھے گی زلیس صدر محمد ارشن بٹ نے کہا کہ سرکاری اسپتالوں میں مسیحی ملازمین کی قرآن قدر خدمات کو کبھی فارموش نہیں کیا جا سکتا ہم مسیحی ملازمین کی اس خوشی میں بھرپور طریقے سے شریک ہیں اور مسیحی ملازمین کو کریسپس کی مبارک بات پیش کرتے ہیں زلیس صدر نے مزید کہا کہ پیرامیڈیکل سٹاف ایسوسییشن سرکاری اسپتالوں کے ملازمین کی فلاہوں بہبود اور حقوق کے تحفظ کے لیے جدو جوہد جاری رکھے ہوئے ہیں اور اس میں شرکوں کبھی فارموش نہیں کیا جائے گا ہیڈلائنز آپ نے چالی وزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز